پاکستان کرکٹ ٹیم کے فالورز کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بابا رازم کے ساتھ پاکستان نے شاہین شاہ افریدی کو بھی پاکستان کے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے نسیم شاہ کو بھی پاکستان نے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے بابا رازم کو بھی سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے سرفراز احمد کو بھی پاکستان نے اپنے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے جبکہ محران ممتاز محمد علی زاہد محمود سکوارڈ کے اندر واپس آگئے ہیں نومان سکوارڈ کے اندر موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے فالورز کے لیے یہ اہم بریکنگ نیوز کہ بابا رازم کے سکوارڈ سے ریلیز کرنے کی ہم نے آپ کو خبر دی تھی اب پاکستان نے شہین شاہ فریدی کو بھی اور نسیم شاہ کو بھی پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ سے ڈراب کر دیا ہے پاکستان نے اگلے دونوں ٹیسٹ میچز کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں تین بڑے نام بابا رازم نسیم شاہ اور شہین شاہ ان تینوں کو سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے سرفراز احمد بھی سکوارڈ سے ریلیز ہو گئے ہیں کامران غلام پاکستان کے سکوارڈ کے اندر آگئے ہیں مہران ممتاز پاکستان کے سکوارڈ کے اندر شامل ہو گئے ہیں زاہد محمود بھی پاکستان کے سکوارڈ کے اندر شامل ہو گئے ہیں آج میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے خبر دی تھی کہ بابا رازم جو ہیں ان کو پاکستان کے سکوارڈ سے ریلیز کر کے واپس ملتان سے لاہور بھیجا گیا ہے اور اب یہ اور بریکنگ نیوز آگئی ہے کہ شہین شاہ فریدی بھی پاکستان کے ٹیسٹ سکوارڈ سے نکال دیا گئے ہیں نسیم شاہ بھی ٹیسٹ سکوارڈ سے ریلیز کر دیا گئے ہیں بابا رازم کو بھی پاکستان کے سکوارڈ سے چھٹی کر آکے ان کو بھی واپس اپنے گھر بھیج دیا گیا ہے اور ان تین بڑے پلیئرز کو پاکستان نے اپنے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے نئی سیلیکشن کمیٹی جس کی سربراہی آقب جعوید کر رہے ہیں پہلے یہ اطلاع تھی کہ شہین شاہ ریسٹ کریں گے لیکن ٹیم کے سکوارڈ کے موجود ہوں گے لیکن اب شاہین کو بھی ریلیز کیا گیا ہے نسیم کو بھی ریلیز کیا گیا ہے اور محمد علی اب پاکستان کے سکوارڈ کے اندر ہوں گے محمد علی کے علاوہ جو پاکستان کے دیگر ینگ پلیئرز ہیں ان کو اب پاکستان نے اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے تاکہ وہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے اندر اگلے دو ٹیسٹ میچز میں انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنیادی طور پر یہ بڑے ڈیسین کیا ہے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو لے کے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ مسلسل ناکامیوں کا شکار ہو رہی تھی اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا سخت قسم کا سٹانس لیا ہے اور اپنے تین سینئر پلیئرز کو بابر کو شاہین کو اور نسیم کو سکوارڈ سے ریلیز کر کے پاکستان کی ایک ٹیسٹ ٹیم کی بلکل نئی شیپ دے دیا ہے محمد علی واپس آگے ہیں اور اب میر حمزہ بھی کھیلیں گے پاکستان کی پلینگ 11 میں تو اگلا جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے پاکستان اب کم از کم جو ہے وہ 6 سے 7 جو ہے تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان میدان میں اترے گا دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اور تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے لگاتار پاکستانی ٹیم ناکام ہو رہی تھی تو سیلیکشن کمیٹی نے اب یہ کہا ہے کہ پاکستان جو کرکٹ بورڈ ہے وہ بڑے ڈسیئن کرنے جا رہا ہے تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم ایک نئے انداز میں ایک نئے شیپ کے اندر اب مقابلہ کرے گی اور بڑے پلیئرز کے بغیر ہوگی رزوان سروائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں حسیب اللہ سکوارڈ کے اندر موجود ہیں کیا رزوان بینچ پہ بیٹھتے ہیں یا رزوان پلینگ الیون میں ہوتے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ رزوان پلینگ الیون کے اندر ہوں گے لیکن رزوان سکوارڈ کے اندر ہے شان مسود بھی کپتان ہمارے سکوارڈ کے اندر موجود ہیں سعود شکیل ہیں آمیر جمال ہیں اور باقی سارے پلیئرز موجود ہیں لیکن یہ بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نسیم اور شاہین کو بھی بابر کے ساتھ پاکستان نے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے اور ان تینوں کرکٹرز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹیم ہوتل چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیں تو یہ ایک بڑا ڈسین پاکستان کرکٹ بورڈ کا لگتار ٹیسٹ میچز کے اندر ناکامیاں اور بہت سارے ایشوز پاکستان کرکٹ ٹیم کے تھے جس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان اپنے بڑے پلیئرز کے بغیر انگلینڈ کے ساتھ اگلے دو ٹیسٹ میچز کھیلے گا ہم سبھی لوگ یہ تنقید کر رہے تھے کہ جب آپ نے ہار نہیں ہے جب آپ پرفارم نہیں کر رہے ہیں جب آپ کی پرفارمس نہیں نکل رہی ہے تو پھر آپ اپنے بڑے پلیئرز کو ساتھ لے کے آپ کیا حاصل کر رہے ہیں تو یہ ایک خوش قسمتی ہے شان مسود کی کہ وہ سروائیو کر گئے کیونکہ آپ کپتان کو نہیں اپنے سکوارڈ سے ریلیز کر رہے ہیں رزوان سروائیو کر گئے لیکن ان سب کو پرفارم کرنا پڑے گا اور شاہین کا بابر کا نسیم کا اس طریقے سے سکوارڈ کے ساتھ سکوارڈ سے ریلیز ہونا یہ باقی لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ بھائی اگر آپ پرفارم نہیں کرو گے تو پھر آپ سبی لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی جو اگلے دو ٹیس میچز کے لیے ٹیم کا اعلان کیا ہے مہران ممتاز ٹیم کے اندر آگئے ہیں سپنر ہے ساجد خان سپنر ہے وہ آگئے ہیں زاہد سپنر ہے وہ ٹیم کے اندر آ چکے ہیں محمد علی کو واپس سکوارڈ کے اندر لیا ہے کامران غلام کو واپس پاکستان نے اپنے سکوارڈ کے اندر شامل کیا ہے ہوریرا اوریڈی موجود ہے وہ سکوارڈ کا حصہ ہے لیکن تین بڑے نام بابر رزوان اور شاہین کو پاکستان نے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے سرفراز بھی اب سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے ان کو بھی ریلیز کیا گیا ہے اور ابرار کیونکہ طبیعت ان کی خراب ہے وہ بھی اب پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے تو بہت سٹرونگ میسے دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت سٹرونگ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ ایک ڈیسین لیا ہے تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالت جو ہے وہ بہتر کی جائے اور اس حالت کو بہتر کرنے کے لیے جن کی پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی انکلوڈنگ بابر آزم رزوان اور نسیم شاہین اور نسیم ان کو پاکستان نے اپنے سکوارڈ سے ریلیز کیا ہے اور یہ بڑا ڈیسین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ ڈیسین نہیں دیکھے تھے پاکستان کے کہ پاکستان نے اپنے کبھی سینئر پلیئرز کو اس طریقے سے ڈراب کیا ہو لیکن پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی لڑکے کچھ کر نہیں رہے تھے ریزلٹ نہیں آ رہے تھے تو باقیوں کو میسج دیا ہے میسج آپ یوں سمجھئے کہ ایک اور چانس ملا ہے لیکن بڑوں کو پاکستان نے اپنے سکوارڈ سے ریلیز کر دیا ہے اور یہ ایک میسیو ڈیسین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ وہ بابر اور نسیم اور شاہین کے بغیر اب ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے اور اگلے دونوں ٹیسٹ میچز کے لیے پاکستان نے یہ سکوارڈ بنایا ہے تو اب ذمہ داری ہے باقیوں کے اوپر کہ وہ اچھا کھیلیں اب کیا سیم ایو پلینگ الیون میں ہوں گے یا ہوریرا کھیلیں گے یہ بھی ایک بڑا ڈیسین ہے سو بہت ساری شیپ پاکستان کرکٹ ٹیم کی آپ کو تبدیل ہوتی بھی دکھائی دے گی اور یہ بہت بڑے ڈیسین پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا ہے انگلینڈ کے خلاف اگلے دو ٹیسٹ میچز کے لیے اور یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ نسیم اور شاہین بھی اب بابر کے ساتھ ان کو بھی پاکستان نے ڈراب کیا ہے ریسٹ کے نام کے اوپر تینکیو سو مچ